اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھئی آپ لوگ کی طرف سے کمنٹ کافی زیادہ آرہت ہے کہ ریحان بھئی اید آگئی لیکن میرا یار نہیں ہے بیسیکلی میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اید آگئی ہے لیکن ٹیکنو کیمن 30 ابھی تک پاکستان میں لونچ نہیں ہوا سو آج میں اسی فون کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ ٹیکنو کیمن 30 سیریز پاکستان میں کب لونچ ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو بات ہے کہ انفنکس کی نورٹ 40 سیریز پاکستان میں لونچ ہو چکی ہے تو ٹیکنو پیچھے نہیں رہے گا ٹیکنو کیمن 30 سیریز کو پاکستانی مارکٹ میں لونچ کرے گا اس منت کے لاشٹ میں لونچ ہو سکتی ہے یا پھر نیکسٹ منت ٹیکنو کی کیمن 30 سیریز لونچ ہو سکتی ہے جس میں دو فون ہونے والے ہیں ایک تو بھئی ٹیکنو کیمن 30 ہوگا اور دوسرا ٹیکنو کیمن 30 پرو ہوگا ٹیکنو کیمن 30 پرو کے اوپر میں آرہی ویڈیو کر چکا ہوں بڑھ ٹیکنو کیمن 30 کی ویڈیو نہیں کی تھی تو آج کی ویڈیو ٹیکنو کیمن 30 پر ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس فون کی ایکسپیکٹیڈ لونچ دیٹ بتانے والا ہوں کہ یہ فون پاکستان میں کب ایکسپیکٹیڈ ہے کب لونچ ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹیڈ پرائیس کیا ہونے والی ہے and most important ٹیکنو کیمن 20 کی نصبہ ٹیکنو کیمن 30 میں کیا کچھ اپگریڈ کیا گیا ہے 4 اپگریڈز آپ لوگ سے شیئر کروں گا جو آپ لوگ کو ٹیکنو کیمن 30 میں دیکھنے کو ملیں گے ٹیکنو کیمن 30 4G میں دیکھنے کو ملیں گے as compared to ٹیکنو کیمن 20 first of all start کرتے ہیں ٹیکنو کیمن 30 کے ڈسپلے سے ڈسپلے میں ٹیکنو کیمن 30 کے دو اپگریڈز کیے گئے ہیں as compared to ٹیکنو کیمن 20 سب سے بہلے تو بھئی یہاں پر آپ کو 6.7-8 انچز کے camulet ڈسپلے ملتا ہے full hd plus کی resolution مل جاتی ہے 120 hertz کا refresh rate provide کیا گیا ہے اس باری اور یہی upgrade کیا گیا ہے کہ اس باری آپ لوگ کو 120 hertz کا refresh rate مل جاتا ہے amulet ڈسپلے کے ساتھ and center punch hole کے ساتھ 50 megapixel کی selfie provide کی گئی ہے جیسا کہ آپ لوگ کو بد ہے کہ ٹیکنو ہمیشہ سے ہی 32 megapixel کی selfie provide کرتا ہے لیکن اس باری آپ لوگ کو ٹیکنو کیمن 30 میں 50 megapixel کی selfie ملنے والی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ سمارٹ فون کے selfie camera میں on paper جو specification اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1080p میں video record کر سکتے ہیں آنے پر چیک کریں گے کہ بھئی 2K کا option ہوگا یا پھر نہیں اگر 2K کا option ہوتا ہے تو بھئی بہت اچھی بات ہوگی بٹ اگر صرف 1080p والا option provide کیا جاتا ہے تو یہ کافی زیادہ بری چیز ہوگی design کی بات کرو تو بھئی design اس phone کا دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے personally اس phone کا design مجھے اچھا لگا ہے آپ لوگ کو اس phone کا design کیسا لگا ہے یہ آپ لوگ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں and one more thing تھوڑا سا design کو change کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہی same design ہمیں tecno spark 20 pro plus میں already پاکستانی market میں مل چکا ہے اب یہی same design ہمیں tecno camon 30 series میں پاکستانی market میں ملنے والا ہے وہی camera جو کہ circle کے اندر آتے ہیں circle camera middle دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر آپ لوگ کو camera's کی implementation دیکھنے کو مل جاتی ہے بس یہاں پر تھوڑا سا یہ change کیا گیا ہے جو circle ہے نا camera middle کا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا گیا ہے اور flat edges کر دیا گیا ہے بس یہی difference دیکھنے کو ملتا ہے باقی same design آپ لوگ کو look like tecno spark 20 pro plus برہل design اور display ٹک ٹک پروائیڈ کیا گیا ہے design ایک subjective choice ہے آپ لوگ کو یہ design اچھا بھی لگ سکتا ہے اور design اچھا نہیں بھی لگ سکتا مجھے یہ design ٹھیک ٹھاک لگا ہے لیکن تھوڑا سا upgrade کیا جاتا ہے camera middle کو تھوڑا سا change کیا جاتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا برہل ایک subjective choice ہے اس کو skip کرتے ہیں اب آتے ہیں smartphone کے back camera کی طرف basically smartphone کی back پر circle shape میں ایک بڑا سا camera middle ملتا ہے جس میں 50 megapixel dual cameras کا setup provide کیا گیا ہے tecno camon 30 4G میں main sensor تو 50 megapixel کا ہے دوسرا camera جو ہے وہ صرف numbering game ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں یہ میرے خیال میں QVJ lens ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی AI sensor ہوگا یا پھر 2 megapixel کا کوئی depth sensor provide کیا گیا ہے اب اس sensor کو لیتے ہی نہیں ہے main sensor یہاں پر ایک ہی ہے جو کہ 50 megapixel کا ہے actual میں وہی work کرتا ہے باقی صرف numbering game ہوتی ہے android version کی بات کروں تو بھئی یہ phone out of the box android 14 کے ساتھ آئے گا ساتھ ہی یہاں پر techno کی latest skin latest UI iOS 14 بھی مل جائے گا chipset کی بات کروں تو بیسکلی اس phone میں miriadeck helio g99 ultimate provide کیا گیا ہے اور یہی same chipset ہمیں techno spark 20 pro plus میں بھی ملتا ہے اور تیسرا جو upgrade کیا گیا ہے techno camon 30 4G میں وہ ہے جس smartphone کا processor miriadeck helio g99 ultimate provide کیا گیا ہے جبکہ techno camon 20 میں miriadeck helio g85 ملتا تھا اور اس بری جو ہے miriadeck helio g99 ultimate provide کیا گیا ہے techno camon 30 میں جو کہ بہت اچھی بات ہے day to day task یہ processor آپ لوگ کے phone کے easily handle کر پائے گا 40 fps pub g میں مل جائیں گے gyro hardware based provide کیا گیا ہے ساتھ میں ufs والی storage بھی مل جاتی ہے جبکہ techno camon 20 میں ewmc والی storage provide کی گئی تھی تو یہ چیز بھی upgrade کی گئی ہے تو بھئی fourth upgrade یہ ہو چکے ہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بھئی 4 upgrade upgrade ہے لیکن اس phone کے اندر 5 upgrade کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ اگر میں memory variants کی بات کروں تو بھئی smartphone کے 2 variants ہونے والے ہیں rgb ram 256 gb 12 gb 256 gb پاکستان میں rgb ram 256 gb رون ویرن ویرن آتا ہے یا پھر نہیں اس کے بارے میں تو بھئی فیلحال کوئی بھی confirmation نہیں ہے اسی کے ساتھ dual sim کا slot بھی ہوگا لیکن sd card پاکستان میں launch ہو جاتا ہے اب اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ پتہ لگے کہ بھئی اس phone کے اندر یہ specification آنے والی ہیں تاکہ آپ اپنے mind کو تیار کر کے بیٹھیں کہ یہ specification ہے اس price range میں اگر یہ phone آتا ہے تو میں اس کو purchase کروں گا otherwise یہ over price consider ہوگا figure ment scanner کی بات کرو تو بھئی اس phone میں ان display figure ہے with type c connectivity ساتھ میں 70 وارڈ کی fast charging کا sport بھی مل جاتے ہیں اور جو 5th upgrade ہے وہ ہے fast charging پہلے 33 وارڈ کی fast charging provide کرتے تھے لیکن اس comment میں آپ کو reply نہیں ملتا تو instagram پہ آکے follow کرو جو بندہ follow کر کے message کرے گا اسی کو reply ملے گا launch date کی بات کروں تو اس month کے end میں یہ phone پاکستانی مارکٹ میں launch نہیں ہوتا تو next month تو definitely یہ smartphone پاکستانی مارکٹ میں launch کر دیا جائے گا فیل ہار techno کی طرف سے exact date سامنے نہیں ہے کہ کس date کو یہ پاکستانی مارکٹ میں launch کیا جائے گا آپ لوگ پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ launch کر دیتے ہیں تو ایسا ہی ہونے والا ہے techno camon 30 4G اور اچانک پاکستانی مارکٹ میں launch کیا جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس month کے last میں یا پھر next month میں launch کر دیے جائے اگر پسند دیتے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو ایک اچھا کومنٹ کرو سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ